میں اپنے کسان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کام میں لگا ہوں اسلام علیکم ویورز حاشمی آرگینک فارمنگ میں خوشحام دے کیسے ہیں دوستو آج کی ویڈیو ایگری کلچر فارمنگ اور مہنگی کھادوں جوریا ڈی اے پی اور پوٹاش کے بغیر شاندار اور اچھی پیداوار دینے والی فصلوں پر ہے ساتھیوں زیر نظر ویڈیو میں آپ دھان کی شاندار اور صحت مند فصل دیکھ رہی ہیں یہ فصل بغیر جوریا ڈی اے پی اور پوٹاش کے تیار ہو چکی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت یہ پک چکی ہے اور چند دنوں بعد یہ کٹائی کے مراحل میں بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ اس کی کٹائی ہوگی اور اس سے جو پیداوار یا حسط آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوستو یہ فصل بغیر جوریا اور بغیر پوٹاش کے تیار کی گئی ہے اسی طرح آپ دوسری فصلیں گندم گنا کپاس مکئی بھی بغیر خاد کے تیار کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت اور لگن اور شوق کی ضرورت ہے ساتھیوں فصلوں میں خاد کا کردار زمین میں موجود بیکٹیریاز کو ایکٹیو کرنا اور پودوں کی جڑوں کو خوراک کی فراہمی ہوتا ہے ان کیمیکلز کا اثر زیادہ دیر پا نہیں ہوتا اور فصلیں خادوں کی جلد دوبارہ ڈیمانڈ کرنے لگتی ہیں اور آپ کی زمین بھی خادوں کی عادی ہو جاتی ہے جبکہ نامجاتی مادے میں یہ بیکٹیریاز کروڑوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور یہ دوسری خادوں کی نسبت زیادہ ایکٹیو اور صحت مند ہوتے ہیں اور اس کا دورانیا جو ہے بیکٹیریاز کا اگر آپ ایک بار نامجاتی مادے اپنی زمین میں ڈالتے ہیں تو یہ تقریباً تین سالوں تک اس کے بیکٹیریاز ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ آپ کی زمین کو زرخیز رکھتی ہے لیکن دوستو میرا کسان نامجاتی مادے کی طاقت کو نہیں سمجھتا جبکہ یہ خاد کسان کو مفت میں مجسر ہے میری یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام کسان ایک بار میرے کہنے پر گائے بھینس کا گوبر یا پھر پیڑ بکریوں کا ویس ٹیٹ یا پھر مرگیوں کی بیٹھیں اپنے کھیتوں میں ڈالیں اور فصلیں اگائیں اتنی شاندار فصل ہوگے گی اور اتنا اچھا ریزلٹ اور منافع آپ کو ملے گا جو نہ تو آپ کو ڈی اے پی دے سکتی ہے اور نہ ہی جوریا دوستو جب ہم فصلوں میں یہ جوریا ڈی اے پی کھادیں ڈالتے ہیں اس سے ہمیں اچھی اوسط ملتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ویورز جب ہم حساب لگاتے ہیں تو کھادوں کا خرچہ جب نکالتے ہیں تو بجت نہیں ملتی کسان زیرو پر آ جاتا ہے یہ نام جاتی مادہ یہ ہمارا گاؤں میں اکثر لوگ مفت میں بھی آپ کو دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں اور زیادہ تر جو تقریباً پچاس پرسنٹ میں نے دیکھا ہے کسانوں کے اپنے گھروں میں یہ کھاد موجود ہوتی ہے آپ کوشش کریں یہ ہی کھاد اپنی زمینوں کو دیں اور ڈی اے پی کو چھوڑ دیں جوریا کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ میرا کسان میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پرافٹ میں جائے گا اور اسے اچھا خاصا منافع ملے گا اور وہ خوشحال ہوگا ویورز یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی آپ دوستوں کو دکھایا ویڈیو میں اس فصل کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو تجار کی ہے اور اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی کوشش پساند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر مہربان رہے آمین جد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ